میں ہوں شہزاد احمد ڈرائی ماہر ناظرین آج ہم بات کریں کہ رسٹ کے اوپر جیسا کہ ٹیس ڈگری کی طرف جا رہا ہے تو رسٹ کا حملہ بھی کچھ ورائٹیز پہ آ رہا ہے یہ ورائٹی اب ان نون ہی ہے جو فارمر نے لگائی ہوئی ہے وہ ورائٹی کا نام تو نہیں بتا رہا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ رسٹ کا بڑا شدید حملہ اس کے اوپر آیا ہوا ہے سارا ویو دیفن سناظرین دیکھیں اب یہ تو کہہ لیں کہ اس کا بیج یا سپورز ہیں وہ تو کافی پھیل چکے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے ان نون ہی ریٹیز ہوتی ہیں جو آپ ڈیٹڈ نہیں ہوتی ان کے اوپر جو سپری ہے فنجی سائیڈ کا رسٹ کے خلاف جو ہوتا ہے وہ احتیاطن ہی کرنا چاہیے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے کیونکہ یہ دیکھیں اس نے کافی سارا نقصان کر دیا ہے یہ دیکھیں کچھ پودوں کے اوپر جو ہے وہ فلیگ لیف جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوئے باکی نیتلے جو لیفز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اگزار سی سوپن پلاس ڈائی فینے کے نزول یا ٹیبا گنازول اس کا آپ سپری کریں نوزل کا انتخاب جو ہے وہ ہالو کون کے ساتھ ہی سپری کریں اور پانی کی مقدار فیل اکڑ جو ہے وہ ایک سو بیس لیٹر رکھیں تو اچھے طریقے سے سپری کریں تاکہ بروقت اور اچھا گڈرول آ سکے شکریہ اللہ حافظ